بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے مجھومی دے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی مزدار اور بہت ہی طاقتور سے گڑ کے شربت کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے روزے کے فوراں بعد آپ کو بہت زیادہ دقویت پہنچاتا ہے گڑ کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے آگے ضرور بتاؤں گی اور آپ ضرور سنیے گا اور اس کو استعمال میں رکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو پروپلی سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی حصہ ویڈیو کا مس مت کیجے گا سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں میں نے لیا ہے آدھا کلو یعنی کہ پانچ سو گرام گڑ یہ دیسی گڑ ہے جو بہت آرام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اور آپ کو بھی آرام سے مل جائے گا یہ لے لیجے گا پین میں ہم سب سے پہلے پانچ سو گرام گڑ اور اس کا ہمیں بنانا ہے شیرہ تو ہمیں ضرورت ہوگی پانی کی پانچ سو گرام کے حساب سے ہم نے ایک کپ پانی یہاں پر لیا ہے اور یہ ایک کپ پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور سب سے پہلے اس شیرے کو بننے کے لیے سٹوف پر رکھ دیں گے شروع شروع میں جب ہم چولے پر اس کو رکھیں گے تو اس کی آنچ کو تیز رکھیں گے اور اس کے بعد جب گڑ پگھلنا شروع ہو جائے گا تب اس کے بعد ایک بوائل آ جائے گا اس کا جھاگ نکالیں گے پھر اس کے بعد آنچ کو ہم تھوڑا سا دھیمہ کر دیں گے پہلے آپ اس کو چمچے کی مطلب سے تھوڑا سا چلا لیجئے تاکہ تیزی سے پانی جو ہے وہ گرم ہو جائے آپ کا اور یہ اس میں ایک بوائل آ جائے اچھا تو ہم بات کر رہے تھے گڑ کے فوائد کی تو گڑ جو ہے وہ بہترین انرجی پروائیڈر ہے ایمیونٹی بوسٹر ہے آپ جب اس کو روزے کے بعد پی دیں تو فوری طور پر آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ جھاگ نکال لیں گے اس کا یہ جو پہلا جھاگ ہوتا ہے ہم اس لئے نکالتے ہیں کہ جو بھی گڑ میں مٹی یا کوئی بھی جو باہر کیونکہ رکھا رہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑے بہت جراسیم یا مٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو وہ ہم یا کورا کرکٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی جھاگ کے ہٹ جاتا ہے اب اس کے بعد جو دوبارہ جھاگ آئے گا اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں بس جب اس طرح سے تیز بوائل آ جائے تو اس کے بعد بلکل ایک منٹ کے بعد آپ چولے کی جو آنچ ہے اس کو کم کر دیجئے گا اور پھر ہلکی آنچ پر اس شیرے کو آپ پکنے چھوڑ دیجئے گا تقریباً دس منٹ لگیں گے اور آپ کا شیرہ بہترین سا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بس اس طریقے سے آپ تھوڑی تھوڑی دیر پر اس پر چمچ ہلالی جائے گا تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں ہیں یہ بھی آرام سے ڈیزولف ہو جائیں اس طریقے سے اور گھڑ جو ہوتا ہے حازمے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے گرمیوں میں لیکن آپ اس کو تخمہ لنگے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے ڈال دیا اس میں ہاف ٹیبل سپون لیمن جوس تاکہ شیرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہو اور جمع نہیں اور یہ دیکھیں ہمارا شیرہ تیار ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہوا ہے گھڑا بھی ہو گیا اور گھڑ بھی سارا ڈیزول ہو گیا اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو جائے گا تو استعمال کریں گے دوسری طرف دیکھیں میں ایک پیالی میں ایک ٹیبل سپون لیا ہے تخم ملنگا اور اس میں میں ڈال لوں گی ہاف کا پانی یہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈیز کی تاثیر ہوتی ہے اس کے بھی بینفیٹس بہت زیادہ ہیں بہت طاقتور ہوتا ہے گھڑ اور تخم ملنگا دونوں ہی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور آپ اس میں تخم ملنگا ڈال کر پییں گے تو جو گھڑ کی گرمی ہے وہ بھی متوازن ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو گھڑ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو جب بھی گھڑ کا شربت بنائے اس میں ایک چمچ تخم ملنگا ضرور ریٹ کر لیجے گا آپ کے فوائد جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا جو گھڑ کا شیرہ ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اب میں نے اس طرح سے ایک شیشے کا کلین جار لے لیا ہے آپ کے پاس کوئی جار ہو کوئی بوٹل ہو کانچ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کو سٹریلائز کر لیجے گا اور اس کے بعد اس میں شیرے کو چھان کر رکھ لیجے گا یہ شیرہ آپ ایک مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں بالکل خراب نہیں ہوتا اور بہت ہی زیادہ بینفٹس ہیں اس کو بنا کر رکھیں تو آپ پورا رمضان بلکہ رمضان کے بعد بھی جب تک گرمیاں ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے فٹا فٹ سے شربت بنائیے اور پی لیجئے مہمانوں کو بھی سرف کیجئے خود بھی پیجئے بہترین شربت بن کر تیار ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ان کو سرف کیسے کریں گے یہاں میں نے دو گلاسز لے لی ہیں اور سب سے پہلے میں ان میں آئس کیوبز ڈال رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے شربت ہے تو تھنڈا تھنڈا اچھا لگتا ہے سب سے پہلے پہلے آئس کیوبز ڈالیں اس کے بعد فور ٹیبل سپون کے قریب میس میں جو گڑ کا شیرہ ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دی ہوں ایک گلاس کے حساب سے فور ٹیبل سپون اناف رہتا ہے اگر آپ تیز میٹھا پسند کرتے ہو تو تھوڑا سا اور ایٹ کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے اس میں تھنڈا پانی ایٹ کیا ہے اور تھنڈا پانی شامل کرنے کے بعد ایک چھٹکی میں اس میں ڈالوں گی کالا نمک اور تقریباً آدھے لیمن کا جوز جائے گا ایک گلاس میں یہ دیکھیں میں نے کالا نمک ڈال کے اس کو بہت اچھے سے میکس کر لیا ہے اور اب میں لیمن کا جوز اس میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو پہلے لیمن کا جوز ڈالیں پہلے تقمہ لنگا ڈالیں اس میں کوئی ایسا ہارڈ این فاس رہو نہیں جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کریں تقمہ لنگا میں نے بھی ہوئے تھا تو وہ شامل کر دیا تھا اور اگر آپ میں اس میں لیمن جوز ڈال روں گی دیکھیں لیمن میں نے ہاف لے لیا ہے اور ایک گلاس کے لیے ہاف لیمن جو ہے وہ پرفیکٹ رہتا ہے بس اب میں اوپر سے اس کا لیمن کا جوز شامل کر دوں گی ان دونوں کا فلیور گڑ کے ساتھ لیمو کا بہت شاندار لگتا ہے اور روزے کے بعد جب آپ اس میں ڈالتے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ کو لگتا ہے اس سے بہترین چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی اور جب کالا نمک ہے وہ اس کے فلیور کو بہت انہانس کر دیتا ہے میں آپ کو شاید ویڈیو میں شو کرنا بھول گئی ہوں لیکن آپ اس میں ضرور ڈالیے گا بس اب میں اس کی گارنشنگ کر رہی ہوں ایک لیمن کا سلائس لگا دیا ہے تھوڑے سی منٹ لیف منٹ لیف سے آپ جو بھی شربت بناتے ہیں وہ بہت ریفریشنگ ہو جاتا ہے آپ چاہے تو اس کے اندر بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ آج یہ اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید طریقے بتاؤں گی کہ آپ گڑ کے شربت کو اور کس کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اس افتار میں یہ ضرور بنا کر پیجے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ